تو یہ جتنی بھی آپ آگے چل کے جو لرننگ کریں گے نا امیزون کی کم از کم یہاں اس گروپ کے اندر وہ ساری کی ویڈ سے ریلیڈڈ ہوگی جتنی بھی ہوگی اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری گیم ہی بیسیکلی کی ویڈز کی ہے تو یہ غلط نہیں ہے سارا کامی سارا جتنا کام ہے وہ سارا کامی کی ویڈز کا ہے اور اسی کے اوپر ہی ہوتی ہے یہ جو نئے سکیلنگ ہوتی ہے جو کی ویڈز کے اوپر یہ نئے نئے کی ویڈز کے اوپر ابھی آج کوئی یہاں پہ سلمان ایک ڈسکشن چل رہی ہے سلمان اور عبدالسامد کی آپس میں دونوں لگے ہوئے تھے کہ ہنیمون پیریڈ کے بعد کیا ہوگا ہنیمون پیریڈ ختم ہو جائے تو کیسے رینک ہوں گے تو اب اگر یہ بات وہ سلمان جیسے بات کر رہا تھا یا عبدالسامد بات کر رہے تھے آپس میں کہ اگر ایسا ہوتا تو یار پھر تو کوئی بھی کی ویڈ آپ رینک کریں نہ سکتے لسٹ جو ہے کسی کی ویڈ کے اوپر اگر ہنیمون پیریڈ ہی ختم ہو جاتا ہے وہ چودہوں پندرہ بیس دن کا یا ایک مہینے کا ریلیمنسی کا جو ہوتا ہے تو پھر تو آپ کسی بھی کی ویڈ کے اوپر کبھی زندگی میں جو سکیل اپ کرنے کے لیے ہوریزونٹلی یا ویڈکلی آپ تو کبھی سکیل کر رہی نہ سکتے لسٹ کو تو یہ لوگوں کو ابھی کلیریٹی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر ابھی تک لوگوں کو کلیریٹی نہیں ہے تو اگر آپ کو بیسک کونسیپٹس کی کلیریٹی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ مجھے لانچنگ اور رینکنگ سکھا دیں تو میں سکھانے کے تو آپ کو سکھا دوں گا لیکن آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا تو یہ پہلے ہمیں بیسک کے اوپر کام کرنا ہے سب سے امپورڈنٹ چیز یہ ہے اب پتہ نہیں آپ یہاں پہ کسی کو جاری ہے یہ لائیو کاسٹ کے نہیں جاری کیونکہ میرے پاس کوئی وہ نہیں آ رہا نہ کوئی کومنٹ آ رہا ہے نہ کوئی وہ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز one step at a time آپ ایک step کے اوپر ایک وقت میں چلنا شروع کر دیں اور آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا کہ گیم ہے کیا اور گیم صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ہے اور وہ پتہ کیا ہے وہ ہے کیورٹس بڑی سیدھی سی بات ہے کیورٹس کی اوپر ہی play ہے جو بھی ہوتا ہے نا وہ play سارا key words کیونکہ اسی کے لحاظ سے آپ position کرتے ہیں اپنی listing کو بھی اور اسی کے لحاظ سے آپ scale کرتے ہیں اتنے شاندار شاندار products ہیں ہماری اس group میں بھی لوگوں کے پاس کہ اگر وہ اس کو تھوڑا سا plan کرے نا تو اتنے اچھے brand اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں یہ دران صاحب بیٹے میں یہاں بھی ان کا ایک product ہے وہ بڑا شاندار product مجھے personal میرا فیورٹ پروڈکس میں سے ایک ہے وہ اتنا مزیدار مزیدار قسم کا product ہے کہ اس کے اندر سے آپ ایک پورا brand نکال سکتے ہیں اور بغیر کسی بہت بڑے خطرے کو مول لی ہے بغیر کسی بہت بڑے investment کے اب جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں انہوں جو پہلے کر لی وہ تو کر لی لیکن جو اب onward میں بات کر رہا ہوں اتنی آسانی سے اس کے اندر سے brand نکل سکتا ہے ایک بڑا brand جس کو کہتے ہیں کہ لیکن کیا ہے اس کے لئے skill چاہیے آپ کو اس کے لئے آپ کی basic strong ہونی چاہیے اگر آپ کی basic strong ہوں گی نا عمر میں بھی آتا ہوں آپ کے route key body کی طرف question ذرا دوبارہ لکھ دیں مجھے تو اگر آپ کی basic strong ہوں گی نا تو آپ کو کسی وی اے کی ضرورت نہیں ہوگی کبھی اگر آپ seller ہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی ایک internet connection کی ضرورت ہوگی اور دے مار ساڑھے چار آپ گھر میں بیٹھے ہوئے brand بنا لیں گے اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ میں ابھی اپنے dining chair کے اوپر بیٹھا ہوں dining table کے اوپر اور میں نے یہی سے ایو بنائی ہے میں آپ کو سادہ زی بات بتاتا ہوں bottom line یہ ہے کہ میں quarantine میں ہوں پچھلے تین چار پانچ مہینے سے 20 مارچ سے اور یہ 20 مارچ سے onward اتنے پیریڈ میں یہ جہاں بھی آج کھڑی ہے نا یہ میں نے اسی dining table کے اوپر بیٹھ کے بنائی ہے میرے اپنا work table بھی نہیں ہے گھر پہ اب کیونکہ جب ایسے ٹائم پہ آپ کا کرونا آ گیا کہ گھر میں میں نے آفس بنایا ہی نہیں ہوا مجھے ضرورت نہیں تھی میں جاتا تھا بس آفس گیا کام کیا اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو آپ بھائی پورا دنیا کو فتح کر سکتے ہیں آج کل وہ دور آ گیا یقین کریں اگر آپ کے پاس skill ہے تو جو چیز مارکٹ میں بکتی ہے اور آپ کو وہ بیچ نہیں آتی ہے کوئی بھی چیز ہو دنیا مٹی کیوں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے آپ وہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں وہ لوگ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج صبح مجھے میری ٹیم نے بھیجا کہ جی دو سو اور ستائیس کے پتہ نہیں اٹھائیس اپلیکیشنیں آئی پڑی ہیں آہ کورس کے لیے بیس بندے لینے ہم نے وہ بیس ہم نے کیوں لینے وہ میں نے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم نے کیوں کہ ان کو کلائنٹ دینے اور ہمارے پاس جتنی کپیسٹی ہے ہم اسی کے لیے آسے ہوئے لیکن آپ دو سو ستائیس لوگ آئے میں ڈھائیسو ڈالر کا کورس ہے یار اگر میں بیچنے والا بن جاؤں اگر میں بھی کمرشل سکیر کے اوپر چلا جاؤں تو ان میں سے سو بندہ ڈراؤپ ہو جائے گا ایک مثال کی بات ہے سو بندہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں جی میں نے تو جوش میں آ کے فارم فل کر دیا تھا اب نہیں ملے تھا میں کہتا ہوں آپ سکسٹی پرسنٹ بندے اڑا دیں تو اگر سو بندے ہوں میں ڈھائیسو ڈالر کا کورس بیچنے شروع کر دوں تو پچیس آئی ڈالر تو میں نے کھڑے کر لیے یہاں پہ تو بیچنے کون سا مشکل کام ہے بیچنے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ میرا اوبجیکٹیو نہیں ہے میرا اوبجیکٹیو کیا ہے میرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ میں یہاں کسی لوگوں کو گورک دندے سے نکال دوں کسی طریقے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خریدے ہوئے کورس کے اندر سے یہ سر ویلی ہوتی ہے یا جو خرید رہے ہیں ان کو جیسا کچھا پکا وہ ویسی خرید کیا اس کے پاسے لگاتے ہیں میں بھی ان میں شامل رہا ہوں کسی زمانے میں تو اس کے اندر سے وہ ویلیو ڈونڈتے پھیر رہے ہوتے ہیں اوہ بھائی ویلیو فری میں میں نے جو لننگ کیا ہے جو کورس میں نے خریدہ تھا اس کے اندر یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ کئی لوگ اس میں سے بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو ساری بکواس بازی رضوان زفر نہیں کسی کہانی میں سے سناتا ہے کوئی نئے اینگل سے یہ کہانی سناتا ہے جہاں سے ہم سیکھ رہے تھے یا یہ سیکھ رہا تھا وہاں سے یہ ساری چیزیں تو وہاں تھی نہیں جو یہ لے کے پتہ نہیں کہاں سے اس نے نکال کے کانٹنٹ یہاں پہ شروع کر دیا تو وہ کیا ہے یہ میں نے بھی سارے فری نال میں نے ایک ڈالر نہیں لگا اس کے بعد کہیں سے لرننگ کے لئے میں نے آپ کو بتائی نہیں تو آج تک اپنے ٹول نہیں خریدے تو جب میں نے ٹول نہیں اپنے خریدے میں نے آپ نہیں خریدے تو جو جو کے بیسکس ہوتی ہیں کسی سلنگ کے لیے جو ایمیزان کی وی اے سروسز کی میں نے جب وہ نہیں خریدے تو میں کسی اور کورس کا پیسہ کیوں بھرتا بھائی اور جبکہ ایک طرف میں ڈنسا بھی ہوا تھا کہ مجھے کچھ بچا بھی نہیں اس کورس کے اندر سے مطلب بچے سے مراد ہے میں نے کچھ اس میں حاصل بھی نہیں کیا جو میں جس لیول کی ایکسپیکٹیشن لے گا گیا تھا کہ مجھے یہ لننگ کو مل لائے گا وہ نہیں مجھے ملا تو میں باہر گیا میں نے کسی کے در کی کبھی کسی کے ذمہ لگا کبھی کسی گورے کی منت کی کبھی کسی دیسی کی منت کی کہ بھائی چلو یہ بتا دو کبھی وہ بتا دو تو سو باتوں کی ایک بات کیا تھا پیشن تھا ایک لرننگ کا موٹیویشن تھا بھائی یہ کونسی ایسی کستوری ہے جو گورہ بیچ لیتا ہے بغیر پیسے لگائے جو گورہ بغیر پیسے لگائے بیچ لیتا ہے یا کم پیسہ لگا کے بیچ لیتا ہے ہم یہاں پہ وہی چالی چالی پچاس پیساز ڈالر میں بیچ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس کونسی ایسی کستوری ہے بس یہ ایک تجسس تھا ایک کیوروسٹی تھی کہ بھائی دیکھیں تو صحیح ہے کہ اچھا جب گئے خریدنے کے لیے تو اندر کا مہمن یہ کہتا تھا کہ بھائی ایک کورس میں پیسے لگائے اس میں سے کچھ بچا نہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کچھ مزہ نہیں آیا تو کسی اور کو گورے کو جا کے اس کو چار پانچ چھے آٹھ ہزار ڈالر دینے سے بہتر ہی ہے کہ خجل ہو جاؤ خوار ہو جاؤ کہیں سے لرننگ کر لو بڑے بڑے سمجھدار گروپس میں گز جاؤ کسی بڑے بڑا مان لو اور اس سے لرننگ اس کی پوش سے ہی سیکھ لو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ایک بندہ کوئی قابل ہوتا ہے فارس کریں کلک فنلز کا وہ کلک فنلز کا چیمپئن ہے تو اب وہ دیسیوں کو نورملی جواب بھی سوکھے نہیں دیتے لیکن میری تو ایک عادت یہ ہے میں سائلنٹ قسم کا لرنر ہوں جیسے یہاں پہ بہت سارے ہیں جو آج مجھے کہے بھی رہیں گے جی لات مار کے ہمیں باہر نہ نکال دیں تو میں بھی اسی طرح کا لرنر تھا بلکل چپ کر کے پیچھے بیٹ کے لرننگ بیک بینچر کے طور پر لرننگ میں نے بھی کیا ہے میں نے اس کا فارمولا بھی بتایا کہ ہم ایسے نہیں نکالتے ہیں نئے لوگوں کو سپیشلی وہ میں نے آج ایک کمنٹ میں بھی ڈالا ہے ہم سینئر لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں کہ سینئر لوگ ان کو آتا بھی اور وہ جواب نہیں دیتے تو یہ ان کو اصل میں ہم وارننگ دے رہے ہوتا ہے ہم نئے بندوں کو ہم نے کیا وارننگ دینی ہے کہ جنس کو بچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے تو یہ کچھ لوگوں کے مسئلے اپنے ہوتے ہیں تو اب میں بتا رہا تھا بات کیا اب وہ کلک فنلز کا فرض کریں کہ کوئی گروہ ہے برنسن ہے جیسے وہ کلک فنلز کا ملتا ہے بلین ڈالر کمپنیز بناتا ہے بزنسز بناتا ہے لوگوں کو منٹر ہے اب اس کی پوشٹ کے لیے آپ کو لٹرلی انتظار کرنا پڑتا ہے کئی بار مہینوں مہینوں انتظار کرنا ہے مہینوں میں ایک آتھ پوشٹ ڈالتا ہے اگلا شیر کا بچہ تو ہم نے انتظار کیا ہے وہ سیکھنے کے لیے بیٹھے رہے ہیں اس کے در کے اوپر کہ بھائی کچھ سیکھ لیں گے اس سے ہم نے نہیں کوئی شروع ہوگا کیا کہ اب جیسے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہمارے گروپ میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رضوان بھائی خدا کا وقت ہے لانچنگ سکھا دیں وہ پہلے دن لانچنگ سکھا دیں یار پہلے بیسکس تو سیکھ لو بھائی نہیں لانچ سکھا دیں سیدھی سیدھے جائیں اور لانچنگ سے شروع کر دیں تو اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ وہ سٹیپنگ سٹونز جو ہے اگر ان کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر نہیں پہنچیں گے اس لیول تک تو بیسکس آپ کو نہیں پتنگے تو پھر وہی ہوگا جو باقی آپ کورسز سے کر کے آتے ہیں کہ وہ آپ کو شروع میں تین سو گھنٹے دے دیتے ہیں یا دو سو گھنٹے یا پانچ سو گھنٹے دے دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو دیکھ لو اور بس تم اس کے بعد حافظ قرآن ہو جاؤ گے حافظ ایمیزون ہو جاؤ گے تو جب تک آپ کو کسی طرح سے آپ سٹیپنگ سٹونز سے سٹیپ بی بی سٹیپس میں اگر آپ چیزیں نہیں نہ سمجھتے آپ کلاریٹی نہیں لیتے بیسکس کی تو آپ بڑے ایڈوانس کنسیپٹ کو پوری طرح گراسپ نہیں کرسے تو گراسپ بھی لیں تو آپ کو پوری اس کے انز این آوٹس کا نہیں پتا چلے گا تو تھوڑا پیشنٹ رہے ہیں ہم اس گروپ کے اندر ساری چیزیں سیکھیں گے اور اب ایک طریقے سے سیکھیں گے نہ ہمارا مقصد یہاں پہ پیسہ کمانا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تنے بھی لوگ ہم پیسہ کمانا رہے ہیں ہم گورے سے کمانا رہے ہیں پیسہ بڑا پیسہ کمانا رہے ہیں ہم گورے سے گورے کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں کسی چیز کے اوپر ہم ایسی ٹکے ٹکے کے کاموں کے ان سے پائن پائن سو ڈالر لے لیتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے کہیں کسی لیول پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بیبی سٹیپس لینے پڑیں گے بیسکس آپ کو ٹکا کے حاصل کرنی پڑے گی یار میں محمد اصل میں نہیں ہوں وہ کیا کہتے ہیں ذات کا محمد نہیں ہوں لیکن وہ کیا ہوتا یار کریکٹر کا محمد ہوں میں بیسکلی پیسہ میں بڑے سوچ سمجھ کے لگاتا ہوں میں نے بڑی دھکے کھا لیاں بیس بائیس سال نوکری کی ہے اس کے بعد مجھے سمجھ آئیے کہ پیسہ نہ ایسے کمائے جاتا ہے نہ ایسے خرج کیا جاتا ہے تو خیر بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ کو پیشنٹ رہنا پڑتا ہے لہن کرنے کے لیے آپ لوگ تو خدا کے قسم بلیسد ہیں میں جب لرننگ کر رہا تھا تو مجھے لٹلی مہینوں ویٹ کرنا پڑتا تھا ایک کوسچن کا آنسر حاصل کرنے کے لیے وہ لکھا رہتا تھا کوسچن کہیں نہ کہیں یا میرے مائنڈ میں رہتا تھا اور جواب کہیں نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے بیچے ہنٹر میں لگا رہتا تھا چھے جگہ میں اس کو آر این ڈی کرتا تھا لیکن جب تک مجھے ایسا آنسر نہیں ملتا تھا جو لوجیکل ہوتا تھا اس وقت تک میں اس چپٹر کو کلوز نہیں کرتا تھا جب وہ لوجیکل ہوتا تھا جس کو میں پھر ایمپلائے کرتا تھا کہیں اپنے پریکٹیکل ایکسپیننس میں لگاتا تھا اس کو کیس ٹیڈی میں کسی میں تو جو اس سے ریزالٹ جب تک نہیں آتے تھے تو میں اس وقت تک اس چپٹر کو کلوز نہیں کرتا تھا یار دیکھیں مصطفیہ لرننگ کا نا کوئی ٹائم نہیں ہے دو مہینے میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور دو سال بھی کام ہو سکتے ہیں آپ کو بیسکس اگر صحیح پتہ لگ جائے نا جیسے ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا وہ ہنی مون والے پیریڈ کی اب وہ ہنی مون پیریڈ کو لوگوں نے دیکھیں ایک ایک کرائم ہوتا ہے میں جنرل مثال دے رہا ہوں یہ میں کسی کو اوپر ہٹ نہیں کر رہا ایک کرائم جب ہوتا ہے نا کوئی بھی سوسائٹی میں کرائم ہوتا ہے تو اس کی دو سائٹز ہوتی ہیں ایک مدعی ہوتا ہے جو مدعیت میں جس کی پرچہ دیا جاتا ہے یا اگریفٹ پارٹی جسے بولتے ہیں اور ایک اگریفٹ پارٹی کی بھی بات سنتی ہے یعنی کہ وہ اگریفٹ پارٹی کی بھی بات سنتی ہے اور جو اگریفٹ ہوتا ہے اس کی بھی بات سنتی ہے اس کو بھی موقع دیتی ہے اب اس میں سے پھر وہ لوجک کو اور پاسٹ ایکسپینینس کو سامنے رکھتی ہے اور پھر ایک فیصلہ سناتی ہے اسی طرح سے نا آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دونوں سائیڈز کو سننا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اب تک جو ہمارے ہمارے برین واشد اس طرح کے ہوئے ہوئے تھے یا ہوئے ہوں گے ابھی کئی لوگوں کے وہ نا ایک سائیڈ سن کے ہی بس یعنی یہ فور کی سائیڈ اگر کسی کوئی بندہ انہوں نے اچھا بتا رہا ہے رضوان زفر نے بتا دی کہ یہ اچھا ہے تو پاس انہوں نے دوسری سائیڈ کو دیکھنا ہی نہیں کہ اس کے نیگٹیوز کیا ہیں اور اسی پہ آنکھیں بند کر کے بلیف کر لینا ہے اور اسی پہ کہنا کہ بس یہی اخیر ہے ایسا نہیں ہے یار دنیا میں کوئی چیز ہے نا وہ وان سائیڈ سٹوری نہیں ہے وہ ادنان میں نے لانچ کر کے اب تیس باتیس آر کی سیل پہ پہنچائی ہوئی ہے وہ جو ریجیکٹ ہوئی تھی وہ میں نے آوٹ آف لوپ میں نے لانچ کر لی تھی وہی میرا پہلے گیو اوے کے لانچ تھا خیر وہ خیر باٹم لائن کیا ہے کہ آپ کو نا دونوں سائیڈ سٹوری کی آہ پتہ ہو نہیں گوگل سے بڑا کوئی سمیر کوئی بڑا ریسورس نہیں ہے آپ کے لیے گوگل سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے آپ سمارٹ کوسٹننگ کریں سمارٹ آنسرنگ آپ کو ساری کہیں دنیا سے مل جاتی ہے تو اول چیز آپ کو جو سمجھنے کی نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک چیز کی اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو نہ کریں میں ہی بھلے کیوں نہ لکھ رہا ہوں کوششنز کریں اس کے اندر سے میرے پاس کریں دوسرے گروپ میں جا کے کریں گوگل کو کھنگال مار رہے ہیں کہ جی اس کی انز این آؤٹس کے ہیں اور کسی لوجک کو گراب کریں اس کی لوجک کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بھی بات کہی جا رہی ہے یا لکھی جا رہی ہے یا شیئر کی جا رہی ہے یا سمجھائی جا رہی ہے اس کی لوجک کو دیکھیں جب آپ کی بیسک سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ کو لوجک سمجھ آ جاتی ہے اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جی اگر ایمیج اچھی قولٹی کا ہوگا تو اس کا ایفیکٹ کہاں کہاں دیکھنا ہے سیلر سینٹرل میں اور اگر وہ بوری قولٹی ہوگا تو کہاں کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ بوری قولٹی کا ہے ڈیٹا دیکھ کے اس کو سٹڈی کیسے کرنا ہے تو یہ جب لوجک سا آپ سمجھ لیں گے بیسک کانسیپٹس آپ کے کلیر ہو جائیں گے نا بیسک کو پکڑ لیں میں تو کہتا ہوں ایڈوانس نولیج کو بھی چھوڑ دیں آپ بیسک کو پکڑ لیں آپ بیسک پکڑ لیں ان کو صحیح طرح سمجھ لیں کہ جی کیسے میں نے پرابلم کو ایڈنٹی فائے کیسے کرنا تو آپ کو کھد آجانا دیا جاتا ہے آپ کو پرابلم ایڈنٹی فائی کرنا سمجھ آجانا تو آپ کو آپ کو آپس میں اس کے اندر سے سلوشن کی جو سامنے آتی ہیں وہ آپکہ سامنے آتی ہے ان آپس کو ایڈوئیویٹ کرنا ہوتا ہے ان آپسیں کو جو کہ آپ ایک پرابلم ایڈنٹی فائے کرتے ہیں پھر اس کے سلوشن دیکھتے ہیں پھر انнуться solutions کو ایڈوئیویٹ کرتے ہیں وہ پھر اس میں جو بیسٹ پاسیبل سلوشن ہوتا ہے اس کو آپ امپلائے کرتے ہیں یا جو ہٹن ٹرائل ہی کرنے چلیں آپ کہ جہاں تک آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا اس چیز کا لیکن اس کے لیے ضرورت ہے بلکل یہ جلیز صحیح کہہ رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے آپ کو بیسک صاحب کی سٹرونگ ہوگی تو آپ کو کریٹیکل تھنکنگ اپروو ہو جائے گی اور اسی سے آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا سیر یار میں نے پیپسی میں کام کیا ہے میں نے انیس سال پیپسی کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں اور میں نے ایک سپورٹ بھی دیکھی ہیں میں نے اکاؤنٹس کو بھی دیکھا ہے میں نے ڈسٹریبیشن چینلز کو بھی دیکھا ہے میں نے بہت سارے کام کی پیپسی کے ساتھ انیس سال کا میرا کیریہ سارا ہم پیپسی کے ساتھ ہی ہے تو پی بی سی کوئی ٹف نہیں ہے اکسا اگر آپ کو اس کی بیسک سمجھ آ جائیں کہ کی ورڈ کو کیسے چوز کرنا ہے کس کی ورڈ کے اوپر بیٹ کرنا ہے اور کس پلیسمنٹ کے اوپر بیٹ کرنا ہے اور کس ٹائم پر بیٹ کرنا ہے اب بہت سارے لوگ آئیں شور کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سن رہے ہیں میرا یہ لائیو سیکشن تو اس میں بہت سارے لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہوگا کہ ڈے پارٹنگ ایک کنسپٹ ہوتا ہے پی پی سی میں وہ ڈے پارٹنگ کیا ہوتی ہے اگر آپ اپنی آپ ابھی جائیں اور جا کے دیکھیں صرف اپنی سیلر سینٹرل میں چلے جائیں اور اس کا وہ جو پہلا ڈیش بورڈ کھلتا ہے نا سیلز ریپورٹ کا بزنس ریپورٹس کا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آرز وقت آپ کی سیلنگ کے پرڈکٹ کے چوبیس گھنٹے میں ایسے ہوتے ہیں جس میں پرڈکٹ بڑا اچھا بکتا ہے آپ کا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بلکل فلیٹ ہوتا ہے کوئی سیل ہی نہیں ہوتی تو آپ وہ پتا ہوگا اپنی اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے کچھ ہو جائے نا وہ دن کو سبح سبح ماننگ بکنا شروع ہوتے ہیں آرڈر کے سیم ڈی میں ڈیوری ہو جائے پرائیم والے کرتے ہیں کچھ میڈ میں کرتے ہیں جب یہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھر کے کاموں سے فری ہو جاتی ہیں بچے بچوں سے تو پھر وہ آرڈر کرتے ہیں لنچ کے بعد کچھ شام کو کرتے ہیں کچھ رات کو کرتے ہیں مختلف نیچز کے مختلف آرڈر آرڈرنگ ٹائمز ہوتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے جو ہے نا وہ کمپینز کو لگائے رکھتے ہیں اور ایک ہی بیڈ کے اوپر لگائے رکھتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے نا کلکیں پڑھتی رہتی ہیں بیڈ کے اوپر سوری کمپینز کے اوپر آپ کے ایڈ کے اوپر اور پتا شام ہونے سے پہلے آپ کا ڈیلی بجٹ ہی اڑ گیا اور ایک بھی سیل نہیں آئی اور پتا لگا بعد میں کہ جی ریزلٹ بھی کوئی نہیں آیا کنورجن بھی نہیں ہوئی پیسہ بھی خرچ ہو گیا تو گورے نے اس کو اس کونسیپٹ کو اس مسئلے کا حل کیا نکالا ڈے پارٹنگ وہ ڈے پارٹنگ کرتے ہیں ڈے پارٹنگ کیا ہوتی ہے انہوں نے ڈے کے پارٹس کر لی ہیں کہ اس ٹائم پہ کیمپین کو بیڈ کرانا ہے اور اس ٹائم پہ نہیں کرانا یعنی کہ وہ lower کر دیتے ہیں بیڈز انہوں نے میکروز لکھے ہوئے ہیں excel کے اندر وہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں آپ بھی لکھ سکتے ہیں میں بھی لکھ سکتا ہوں میکرو لکھ دیں وہ آپ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں جو آپ کرتے جائیں کہ screen پہ وہ excel ریکارڈ کرتی ہے وہ میکروز لکھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ file upload download upload download کرتے رہتے ہیں ویڈے میں میکروز جو کام کر دیتے ہیں ان کا اور جو تھوڑے سیانے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے یا جن کے پاس زیادہ پروڈکٹس لگے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اے آئی سوفٹوئر ایک اور اس کے اوپر سے یہ کام کرا لیتے ہیں ڈے پارٹنگ کا اور ایڈ ڈا اینڈ آف دے ڈے وہ جو منتلی سبسکرپشن ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اے آئی سوفٹوئر کی وہ ڈے پارٹنگ میں سے نکال لیتے ہیں پیسہ بچا کے تو یہ جو سمارٹ ٹنکنگ جو آپ کو آنی چاہیے یا جو آپ کو سلوشنز کا پتہ ہونا چاہیے سلوشنز کے نالج بھی ہونا تو آپ پیسہ بچانے کے چھ ہزار طریقے ہیں اپنی سیلنگ میں بھی اور اپنے کلائنٹ کی سیلنگ میں بھی اور اس سے بہت ساری چیزیں یہ ہیں نہیں ٹرن آف نہیں کرتے اب دور امان وہ کمپینز ٹرن آف نہیں ہوتی وہ بیسکلی بیڈز لور کر دیتے ہیں اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کبھی بھی کمپین کو آف نہیں کرنا چاہیے بیڈز کو لور کر دیتے ہیں جب ان کی سیلنگ نہیں ہوتی لانچ اکسا میں نے بہت کمپیٹیو مارکٹ کے اندر چھ ہزار ڈالر میں بھی لانچ کی ہے وہ تو کس کی ویڈ کے اوپر آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے سی پی آرز کیا ہیں یا اس کا ایس اف آر کیا ہے سیلس فریکوینسی رہے گا آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کس گروپ آف روٹ کی ورڈ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنا پیسہ لگ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب ہم انشاءاللہ جب یہ پورے سائیکل سے یہاں سے گزریں گے اس گروپ کے اندر تو آپ یہ دیکھیں گی کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اگر میری زندگی رہ گئی تو آپ پانچ ازار ڈالر میں بھی لانچ کر سکیں گے انتہائی کمپیٹیو نیچ کے اندر بھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو آپ اوور اپیریڈ آف ٹائم ٹاپ میں لے جائیں گے اور وہاں پہ اٹوال سٹک یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا اور اس کے بعد پھر وی وی آر او کھلاتے رہو اور پھر بھی کام ہو نہیں وہ اٹوال سٹک ایس ویل تو اس کے لیے طریقہ ہے ڈے پارٹنگ کے لیے بہت سارے سافت ویر ہیں حضائفہ آپ بہت سارے مارکٹ ماہم ہیں کوئی بھی آپ لے لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اور لاہور کے اور اسلامباد کے اور کراچی کے آفیس کی لوکیشن ابھی فائنل نہیں کی ابھی ہم نکل کے کریں گے اس ہفتے میں انشاءاللہ فائنل کر لیں گے اس کو بندے انگیج ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے شہریار یہ پی پی سی کے اوپر بھی ہوتا ہے ڈے پارٹنگ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑی سمارٹ تنکنگ کی ضرورت ہے ہر قسم کی ہر قسم کی کمپین مینج ہو سکتی ہے ڈے پارٹنگ کے ساتھ بھلے وہ گوگل ایڈز کی ہو پی پی سی کی ہو فیس بک کی ہو کچھ بھی ہو انسٹا کی ہو علی عباس اگر مینویل پی پی سی کمپین آپ کو لگانی آتی ہے آپ کو کیو اصل میں پھر وہیں بات آتی ہے یہ آٹو مینویل ان ساروں کا جو ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ آتا ہے آپ کی کی ورڈ ریسرچ سے جس ایک چیز اگر آپ سٹرانگ کر لیں یہ جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں یا میسیج پچھا سکتے ہیں اپنے آگے لوگوں کو تو صرف ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں آپ اگر کی ورڈ کی ریسرچ کرنا سیکھ لیں یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناجی جان کے بات بتا رہا ہوں اگر آپ کی ورڈ ریسرچ یا کی ورڈ انیلیسز آپ کا سب سے سٹرانگ ہو جائے پورے سکل میں تو آپ ماسٹر کر لیں گے ایمیزون کو یہ میں رینکنگ ہو لانچنگ ہو سکیلنگ ہو ایکزٹ ہو جو کچھ بھی ہو اگر آپ کی ورڈ ریسرچ آپ کی سٹرانگ ہوگی آپ کو اس کے شترانج کھیلنی آگئی کی ورڈ ریسرچ کی کس کی ورڈ کو کس ٹائم بیٹھ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا کس کو سیلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ جس دن آپ کو یہ چیز آگئی نا بلیو یو می میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کسی رزوان زفر کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو کسی کورس کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو کم سے کم پیسے کے اندر بڑے سے بڑے کمپیٹیٹیو نچ کے اندر آپ رینک کر لیں گے اور یہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو میں نے آج آپ کو دکھایا میں نے ایک روپیہ بھی تک ایو کی مارکٹنگ کے اوپر نہیں لگایا لیکن ہماری جو اگرینک ریچ ہے وہ باقی تین چار جو کمپیٹیٹس ساروں سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم کنٹینٹ کے اوپر کام کرتے ہیں جب آپ جو لوگوں کو مسئلہ ہے نا جو لوگوں کا پرولم میں ہم آوڈینس بیلنگ کی آج بات کر رہے تھے جو ان کو سلوشن جا کر اگر آپ اس کی سوشل اسٹنگ آپ کی ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دکھتی رگیں کیا ہیں اگر آپ ان دکھتی رگوں میں کام کریں تو وہ اورگینکلی چیز بکھتی ہے اورگینکلی سکیل کرتی ہے آپ کو اس کے اوپر پیسہ لگانے کی ضیورتی نہیں ہوتی بھائی کیوں لگائیں پیسہ ہم ہم اتنا ہمارا حرام کا پیسہ ہے کہ ہم میں یہاں ڈیڈ ڈالر کا ایڈ لگا دوں یہ ہوگا میرا تو اتنا ہرام کا پیسہ نہیں ہے یار نہ میں نے اس کے اوپر کوئی میں نے اس کو کمرشل بنانا ہے تو بعد پھر بھائی آئی آپ کو بیزک کی کلیریٹی ہونی چاہیے اب مجھے کلیریٹی ہے کہ بھائی پیسہ ایڈ سے لگا کے آپ ٹھیک ریچ بڑھا لیتے ہیں آپ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ کیا ہوگا اب وہ لوگوں کی چونسوٹ چونسوٹ ہزار کی پینسوٹ پینسوٹ ہزار کی جو ہے وہ لوگوں کی کیا کہنا چاہیے ان کے گروپس کی سٹرنٹھ ہے اور یا ان کے پیج کے لائکس ہیں اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ کوئی سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں سینکڑوں میں بھی نہیں ان کے گروپس کی یا پیجز کی کیونکہ انہوں نے دماغ استعمال نہیں کیا دماغ استعمال کرنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے پیسہ پھینک دیکھ تماشا والا کام لوگوں کو تو انگیج کر لیا آرڈینس تو بیلڈ کر لیا آپ نے لیکن کیا ہوا آپ اس کو فروٹ فل نہیں بنا سکے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکے کوئی بھی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو سکرین کے اوپر ایک سیکنڈ میں ابھی یہ ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اب میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ فریکشن فگرز دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی سوشل لسننگ ٹھیک ہو یا آپ کو پتا ہو کہ لوگوں کے درمیان رہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہو کہ کیسے ہوتا ہے تو آپ بڑے چی طریقے سے آرگینکلی چیزوں کو سکیل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہیں میں نے کہیں اپلوڈ آج کیا تھا یہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایمیج ہے آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اب یہ تین یہ اب یہ لیڈر کا کنسیپٹ ہم پڑھیں گے میں نے آج بھی اس پہ وہ کیا تھا یہ تین میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمیج میرے سمجھ لیں گے کمپیٹر ہیں یا جن کو وہ ہیں اب ان کی دیکھیں پینسٹ ہزار اس بندے نے ریزوانو لکھ صاحب نے پینسٹ ہزار چونسٹ ہزار کچھ شوک ان کی ریچ ہے پیج کی اور ساڑھے تین ہزار کی انگیجمنٹ ہے میری بھی ساڑھے تین ہزار کی انگیجمنٹ ہے ٹوٹل بندہ تیرہ سو ہے جس نے لائک کیا ہو ہے اچھا ان کی گروہ اسی لحاظ سے وہ 0.2% ہے میری 7.3% ہے جو میری ریچ کی گروہ ہوئی انگیجمنٹ کی گروہ ہو رہی ہے میں نے بھی 7 پوسٹ کی انہوں سے 6 پوسٹ کی ہوئی ہیں ہفتے میں تو مقصد کہنے کا کیا ہے اگر آپ کو سوشل لسننگ سکل آپ کے اچھے ہیں تو آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں بھائی اب اس سے بڑا کیا ثبوت ہو آپ میرے پیج پر چلے جائیں اس کے اندر یہ ٹرانسپرینسی آ رہی ہوتی ہے پیج ٹرانسپرینسی ہوتا ہے اس میں ایک پورشن یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا سب کو یہ ہر پیج کے اوپر بھلے آپ کا کمپیٹر ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ اس کے پیج کے اوپر جب جاتے ہیں اب روز مجھے یہ ایمازون کہتا ہے بھائی پیسے لگا دو پیسے لگا دو یہ دیکھو اوپر لکھے آ رہا ہے بوسٹ یور پوسٹ میں نے کبھی زندگی میں ٹکا نہیں لگا ہے اس کے اوپر اچھا یہ یہ ہے جی ٹرانسپرینسی کے سیکشن آپ نے اس کو کلک کیا یہ آپ کو کھول کے بزاتا ہے کہ جی اس بندے نے کوئی ایڈ کو چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا یہ پیج جو ہے اب یہاں سے اس کے گو ٹو ایڈ لیبریری کر لیں یہ فرض کریں آپ ایک کمپیٹر ہے آپ اس کے پیج کے اوپر گئے ایڈ لیبریری میں چلے گئے آپ نے جا کے دیکھا اس نے کبھی زندگی میں ایڈ چلائی ہیں کبھی زندگی دیکھیں پانچ اپریل دوزار بیس سے ہم شروع ہیں آپ پورے پاکستان کو چھوڑیں آپ پوری کنٹریز میں لگا لیں وہ کہہ گا اس نے کبھی زندگی میں ٹکا نہیں لگایا ایک روپیہ نہیں لگایا اس پیج نے ایڈ کے اوپر ہم نے کبھی لگایا ہے نہیں ہمیں ضرورتی نہیں پڑی کیونکہ ہماری سوشل لسننگ ہے ہم نے جو ہم لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم پرچار کرتے ہیں جس چیز کا اگر ہم ان کو یہ کر کے بھی نہیں دے سکتے اگر اپنے پیج کے اوپر یا اپنے گروپ میں بھی نہیں دکھا سکتے لوگوں کو کہ انگیزمنٹ کیسے بڑھاتے ہیں یا پیج کو سکیل کیسے کرتے ہیں اورگینکلی اس کی ریچ کیسے بڑھاتے ہیں تو ہمیں تو دکان ویسی بند کر کے چلا جانا چاہیے ہمیں تو ہمیں تو ساری دنیا جھوٹا کہنا شروع کر دے کہ بھائی آپ خود پیچھے بیک انڈ کے اوپر تو آپ ہزاروں ڈالر لگا رہے ہیں ایڈورٹائزنٹ کے اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فری میں ہو جاتا ہے یہ کام آپ تو لوگوں کو ساتھ بلاف کر رہے ہیں مجھے تو لوگ جھوٹا کہنے لگ جائیں روز اگر میں یہ کام کروں یہی ہو نا کہ اگر میں یہاں پہ پیچھے ایڈ چلا رہا ہوں ایک مثال کی بات ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ سوشل لسننگ سے ساری ڈرامی بازی چلا لیتے ہیں انگیجمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو اگر میں آپ کو پریکٹیکلی ایک چیز نہیں کر کے دکھا رہا اور میں خود اس کو پریکٹس نہیں کر رہا تو مجھے تو کوئی بھی اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دے گا میرے آئیڈیاز کو میرے کلیمز کو میری ہر چیز کو کہ بھائی یہ تو باتیں ہی کرنی آتی ہیں اس کو تو میں تو آپ کو سکرین کے پر کھول کے دکھا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایک روپے کا ایڈ نہیں چلایا انگیجمنٹ آپ کے سامنے میں نے بھی آپ کو دکھا دی کہ ہمارے پیج کی انگیجمنٹ کیا ہے یا ہم کس طرح گروہ کر رہے ہیں اورگینک ریج کی اوپر یا گروپ کے اندر کیا انگیجمنٹ ہے یا کانٹینٹ کا کیا لیول ہے یہ ہم کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کو ایک بندہ صرف نظر آتا ہے وہ میں ہوں حالانکہ گروپ میں اور بھی لوگ ہیں لیکن جو یوں سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک بندہ نظر آتا ہے وہ کلہ بندہ اس نے ضلیل کیا ہوئے ساری دنیا کو انگیجمنٹ میں بھی لگا رہا چیزیں بھی سکھا رہا لوگوں کو پیج بھی سکیل کر رہا سب کچھ کلہ بندہ لگا ایک بندہ آپ کو یہی پتہ لگتا ہے اور ہے بھی ایسا کیونکہ یہ میں نے پروجیکٹ اپنے ذمہ لیا ہو ہے میں اپنے ڈائننگ ٹیبل سے روز چلاتا ہوں اس کو بیٹھ کے ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں بلکل کر رہا برینڈ بیلڈ کر رہا تو اگر آپ یہ ساری باتوں کا لبے لبا یہ بھی بیلڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سکیل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سکل کے اوپر بیس کرتی ہیں exactly منظر یہی بات ہے کہ جو یعنی جو برینڈ امبیسڈر آپ نے جو میرے ساتھ لائیو ہیں یہ بندے نے زلیل کر دی سب کو گروپ کے اندر نہیں گزنے دیتا یہ وہ موڈریٹر جو ہیں وہ لوگ منتیں کرتے ہیں میں اپنا ان باکس دکھا دو خدا کی قسم تو آپ کو ان لوگوں پر ترس آئے گا جو مجھے روز میسیجز کرتے نہیں دیتا اس کی وجہ یہ موڈریٹر میں مائکرو مینیجز کرتا میں موڈریٹر کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اب میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ پولیسی ہے اس پولیسی کو آنکھیں بند کر کے چلتے رو اب کسطوری بنا دی ہم نے اس کو گروپ کے اندر گزنے کو بھی یعنی کوئی بندہ منتیں کرتے رہتے ہیں لوگ کے جی گروپ کے اندر کسطوری ہم گز جائیں ایک بار کونٹینٹ ہم باز میں جا کے دیکھ رہے جو بھی ہو گئے نہیں تو نہیں لیتے بندے ہم تھوڑے سے بندوں کو سکھا دیتے ہیں بس یہ اچھی ہے صاف صدرہ طریقے سے تھوڑے بندوں کو سکھا دو صاف صدرہ سکھا دو اور انہیں کہو لے جاؤ سیکھ لو جو تم سیکھ سکتے سکتے ٹائم لگاؤ اپنا سرف ٹائم انویسٹ سکرچ ایک گروپ کے اندر بٹھا گے کوئی پیسہ نہیں لے رہا میں کسی کو نہیں کہ رہا کہ گروپ کے اندر آگے تو میں پیسے لوں گا میرے پاس یہاں گروپ اندر آدمی ہیں دنیا کے جو کلائنٹ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری صرف ایک رکوائرمنٹ ہے اس کلائنٹ کو شکایت نہیں آنی چاہیے اور وہ پیسہ ایک روپ نہیں مانگ رہا کہ رزوان بھائی یہ نہیں کہہ رہا بیچ میں صرف ایک مجھے پانچ سو ڈالر سو ڈالر مجھے دینا ہر مہین یا اس کا فلانا کام میں کروں گا یا اپنا کام سے بچہ کچھا میرے حوالے کر دی ایسا نہیں میرے پار کلائنٹ آتا میرے پار ٹائم نہیں ہوتا میں اس کو آگے بیجھ دیتا ہوں میرے نام کا تو خیال کرو کو یہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں کسی کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا پروڈکٹ اپروول جو ہے نا ہم اب خود ماسٹر بن جائیں گے پروڈکٹ اپروول کے انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اس کی یہ ڈیٹا آپ کو سب بتاتا ہے کہ پروڈکٹ کون سی کرنے والی ہے کون سی نہیں کرنے ڈیٹا بتا رہا ہوتا ہے ڈیٹا کے علاوہ میرے اب اگر بنا کے بیشتے ہیں مثال کے بعد وڈن کرکٹ بیٹ تو میں وڈن کرکٹ بیٹ نہیں بیچوں گا اگر اگر لیے بیٹھیں تو اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جس میں آپ کو potential نظر آتا ہے یا اس کے اندر risk mitigation آپ کر سکتے ہیں اس کا risk کو minimize کر سکتے ہیں سو بسم اللہ ضرور کریں بھائی اس کی ورڈ کی ورڈ کی اور آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ کے اندر جان ہے سوشل لسلنگ اس کے اوپر کیا ضرور کریں بھائی کیوں نہ کریں ہر چیز بیٹھ سکتی ہے لوگ ملتانی مٹی بیچ رہے وہاں بیٹھے ہو یار کیا کہتے ہیں amazon کے اوپر تو آپ بھی بیچنے شروع کر دیں کر بیچنے کا طریقہ آتا تو کوئی بھی چیز جس میں جان ہے کسی بھی نیچ کی ہو کسی بھی کٹیگری کی بیچیں بلکل کیوں نہ بیچیں data بس ہی ہونا چاہیے بس risk mitigate data ڈی کو ضرور بیچیں need to know your client strategy میری client strategy یہ کہ میں جب میرے پاس client آتا تو اگر وہ میرے پاس کام آتا 10 ڈالر کرانے کے لیے تو میں اس کو 100 ڈالر کی value دے کے بھیجتا ہوں میری تو client کی strategy ہے میرے پاس کوئی بندہ آج ہے صحیح ایک بار کہ جی میں نے یہ ٹکے کا کام آپ سے کرانا تو میں اسے کہتا ہوں بھائی تم ٹکا بھی مجھے نہ دو یہ لو 100 ڈالر میرے پاس سے لے جاؤ value میں بالکل ہو سکتی ہے low search volume کیوں نہیں ہوتی میں low search volume کی ویڈیویڈ اوپر کی ویڈیویڈ اور بہترین چل سکھیں گے ساری کہانی اور وہ سارا کی ویڈ کی کہانی ہیں وہ سب کی ویڈ کے اندر سے نکل کے سامنے آتی ہے اور وہ یہ برینڈ انیلیٹکس اور ہیلیم ٹین دونوں چیزیں ہمیں خود بتاتی ہیں کہ یہ فلانی چیز بیچنے والی ہے یا نہیں بیچنے والی آ گوگل میں بندہ ہوں ہوں باس میں انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو بھی کرتے ہیں ساتھ تاکہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم آٹومیشن کر سکیں افیکٹیو پرولیم سکل میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سکل اچھ ہونے چاہیے اس کی بدہ یہ ہے کہ سب سے امپورننٹ چیز یہ ہے کریٹیکل ٹھنکنگ جو ابھی جلیس نے بات کی کریٹیکل ٹھنکنگ آپ کے اچھی تو آپ کی پرولیم سالونگ سکل سب سے بہتر ہو جاتے جب آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ جنون ہی لوگوں کو سوشن لسن کریں اور پتہ لگائیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے نہیں سیال کوڈ میں اکسا کوئی آفیس نہیں سیال کوڈ میں اتنے بڑے بڑے گرو بیٹھے میں وہاں پہ نبیل سابر بیٹھے میں وہ گروہ وں کے گروہ ہیں زشان جلیل بھائی بیٹھے میں وہ ماسٹر آف ایمازون ہے آپ کو آفیس کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں پاکستان کے ادنان عمر سیال کوٹ سے ہیں تو بیسیکلی میں صرف ایک ہی بات کہوں گا خدا کے واسطے کسی پہ سینٹرل نہیں دے گا فرض کریں ہم دیں گے کوشش کر کے آپ کو ساری چیز دیں گے لیکن میں ایک سینٹرل کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے کوئی سیلر سینٹرل نہیں دیا کسی نے آپ کو ٹول نہیں دیا تو بھی ریسورس فول ہونے کی کوشش کریں اور ریسورس فول یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ جب آپ اس کے اندر نکلیں گے تو آگے جیسے کہتے نا ہلوہ ہوگا پھر آگے walk in the park ہوگی اگر آپ کے basics اچھے ہوں گے ہم اس ہفتے میں لہور کا آفیس انشاءاللہ فائنل کر لیں گے پچیس سے پہلے پہلے کر لیں گے انشاءاللہ ملدان کا ایک نوردن بائی پاس پہ اور ایک ادھر جن ون میں بنایا میں اس کو لڑکوں کہا تھا کہ وہ کر دیں گے میں اس کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے اڈریس سارے تاک ساروں کے لئے ماب شیاب کے ساتھ اچھا اب چیزوں کو لرن کرنا ہے اور سپیشلی کیورد ریسرچ کے اوپر اور لسٹن آپٹی دیکھیں میں آپ کو باہ بزا تا ہوں پی پی سی لانچ ہنڈر پرس ڈیپنڈ کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں کیورد ریسرچ اور کون سی کیورد کی سیلیکشن کرنی ہے اور لسٹن آپٹی مزیشن یہ ہنڈر پرس ان کے اوپر دو چیزوں کے پر ڈیپنڈ کرتی ہے تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی پی پی سی کی لانچ جو ہے آرڈی آنچ جو ہے وہ تین چیزوں کے پر ڈیپنڈ کرتی ہے ایک ایک ہوتی ہے آپ کی سوشل لسننگ کہ آپ سوشل لسنن کیسا کریں گے اس میں آپ پروڈکٹ آئیڈیا اور سیلیکشن کرتے ہیں اس کی ویلیڈیشن کرتے ہیں ایک آپ کے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے سکیلز ہوتے ہیں یہی جو فیس بوک ایڈز آپ چلاتے ہیں یہ دیز سفیشنٹ جو کہ آپ کر سکتے اور تیسرا آپ کنٹنٹ کے اوپر کام کرنا بڑھتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آرڈینس بیلڈنگ کے لیے فوکس کرنی ہی زود ہوتی ہے اور اگر آپ کو لسٹنگ آپ اپٹیمائزیشن آتی ہے پی پی سی آتا ہے تو یہ سننے پر سواگا ہے کیونکہ آپ اس کو بڑی جلدی سکیل کر لیتے اگر آپ نے اکیلے آرڈینس بیلڈنگ کو صرف آرڈینس کے ذریعے کرنا ہے رینک فرض کریں تین مہینے میں یا دو مہینے میں تو آپ پی پی سی ساتھ ملا لیں گے تو ایک مہینے میں وہاں پہنچ جائیں گے تو سکیلز کیسے ہیں اسی طرح سے اگر آپ گیوویز کی لانچ کی بات کرتے تو گیووی کی لانچ میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس میں جو سب سے بڑا پرولم گیووی کی لانچ میں جو آتا ہے نا میں گیووی کی لانچ کے خلاف نہیں ہوں میں گیووی کی لانچ کو آخری لانچ بنانے کے خلاف بس اس کے علاوہ کوئی لانچ نہیں گیووی کی لانچ میں جو ایک سب سے بڑا چلنج جاتا ہے کہ یہ بھی چلنج اچھا ہوگا کہ میرے ذہن میں آگیا میں اس کو سمجھ لیں اور سن لیں تو خدا کے باست آپ کی کچھ اور آجائے گی اور اس کو اپن تو جو بھی ہم کی ورڈ تارگٹ کریں جو بھی ہم شارٹ لسٹ کریں ٹاپ ٹیر کے ہم روٹ کی ورڈ کرنے بھلے جو ہائیس سیچ وولیوم کے ہوتے ہم کرتے یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اس کے اوپر ایم سی چلاتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ بتاتا نہیں کوئی ہمیں آئی اور پہلے دن سے دے مار ساڑھے چار سی پی آر کیونکہ اس کے آرے تھے چار سو آر دن کے پچاس آر آپ نے پہلے دن ٹھک کر لگا دیئے ایم سی کے اوپر تو اگلے دن بھی پچاس لگا دیئے اس سے اگلے دن بچاس لگا دیئے دیکھیں کہ this is not natural آپ اس طرح رینک کر جائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آپ کی ویلاؤسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ سہروں سے زیادہ بیچ رہے ہوں گے ان کے مقابلیں بیچ رہے ہوں گا پہنچ جائیں گے وہاں پہ ٹاپ 5 ٹین میں لیکن سسٹین نہیں کریں کیوں نہیں کریں گے میں سمجھ آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کو دیکھ ایک نورمل کورس آف بزنس کے لئے کیا ہوتا ہے جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو پہلے دن جب آپ بریک اور موٹر فرس کریں کھولتے ہیں تو پہلے دن بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کوئی ایک آدم بندہ دیکھتا پوچھتا پہنچ جاتا آپ کی دکان کے اوپر بھائی آپ کیا بیچتے ہیں آپ کہتے میں گولے بیچ رہا ہوں برف کے گولے بیچتا ہوں چلیں پھر کھلائیں دیکھ آپ کیسا برف گولہ بیچ رہے بھائی تو آج رات کو جب باہر نکلیں گے تو میں تمہیں ٹیسٹ کراؤں گا بیگم کے ساتھ گیا رات کو اور اس نے جا کے دوسرا ساتھ ملا لیا یعنی بیگم کو دو آرڈر کر دی اگلے دن پہلے دن آپ ایک سیل آئی اگلے دن دو سیل ہوں گی اب بیگم نے بیگم نے بیگم زبردست یہ تو آپ نے بچھا سپورٹ ڈھونڈا ہے کیا کیا اس نے وہ گئی اگلے ہفتے اگلے تین دنوں میں اچھے دنوں میں اپنی ماں کے گھر اور اس نے بہنوں کو بتایا اپنی سیلیوں کو بتایا اپنی کزن کو بتایا کہ بہار چلتے ہیں تو چل کے وہاں فلانی جگہ سے گولا کھایا تھا بڑا بہترین تھا چلیں کھاتے ہیں چلو وہاں پہنچ گئے اب وہ تین چار پانچ لوگ اکٹھے ہو کے پہنچ گئے یہ ہے نیچرل پروسس ایک بزنس کیا لائف سائیکل کہ وہ ایسے گروہ کرتا گروہ کرتا یہ total natural process ایک چیز کا ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہم پہلے دن سے ہم کیا کرتے ہم وہ کام کرتے جو ہم پیپسی کو میں کیا کرتے جب ہم ڈیو ہم نے لانچ کی تو ہم نے جو بڑے بڑے چوراہے تھے شہر کے جو جن پہ فٹ فال بہت زیادہ تھا ہم نے گاڑیاں کھڑی کر دیں پوست مشین لگا دیں چلو بھائی بسم اللہ پڑو اور یہ فری گی ماؤن ڈیو ٹیسٹ کرو اب کیا ہوا ساری دنیا نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دی فری پتا لگا جی رات کو پوست سیلنڈر ہوا کرتے تھے وہ اس میں ایک سیلنڈر میں انیس کریٹ یعنی انیس ضرب چوبیس آپ ملٹی پلائی کرنے تو نمبر آ بارل سن نکلائیں گی اس کے اندر یا سرونگ نکلائیں گی وہ رات پتا چلتا تھے پچاس سیلنڈر لوگوں کو پلا آگے سیمپلنگ کر گئے اچھا ماؤنٹن ڈیو دے دیں وہ کیا ہوتی ہے وہ جس کا اچھا چلتا ٹی وی کے اوپر وہ جو نیا پیپسی نکال گرین کلر آئی وہ والی دے بھائی وہ تو آئی نہیں چلو جاؤ جاؤ آرام کرو تو ہم آئی ویلوسٹی پر جاؤ آؤٹ آئی ہوتا ہوتا ہمارے خیر اچھا اب کیا ہوتا کہ نیچرل پروسس نہیں جب نیچرل پروسس نہیں تو گروت بھی نیچرل نہیں گروت کیونکہ آئی بیلیٹی نہیں کر جگہ پہ دو کی ورڈ کی ورڈ کام کرے تو آپ اس کو ملی نہیں رہی جیسے وہ مولے کی دکان تھی اس کے اندر بچہ گیا اور اس نے جا کے مانگی وہ سمجھیں تیسرا کی ورڈ ہے تو جب اس نے جا کے مانگی تو اس کو ملی نہیں کیونکہ تیسری کی ورڈ پہ آپ نے کام ہی نہیں کیا ہوا تو کیا ہوگا آپ کی نیچرل گروہ تو نہیں ہو رہی تو گیپ آگیا لوگ مانگنے کے لئے آئے آپ وہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے سیل لوس کر دی لیکن جب آپ نیچرل گروہ کر رہے ہوتے ہیں پہلے دن دو سیل آئیں پھر چار آئیں پھر کرتا ہوں ٹک کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کے پیچھے ایک میں بندہ لگا دیتا ہوں یا ایک سٹرنگ لگا دیتا ہوں کہ اس کو مزید data points کٹھا کرے گی دیکھے کیسا پرفارم کرے آگل آنے دنوں میں تو کیا ہوتا ہے آور پیریڈ آف ٹائم آپ ایسا ایسا آپ ایسا سگنل بھیج رہے ہم ان کی ورڈ کے اوپر ہماری conversion ہو رہی ہے دو ہو چار ہو ہی چھے ہو آٹ کیا ہوتا کہ آپ ایک سیل ہسٹری بیلد کر رہے ہوتا ہے نیچرل میں تو شروع چار پانے دن میں نورمل سیلز کی کسی دو کی چار ہو بچھے ہوگئی آٹ ہوگئی دس ہوگئی گریجول آپ نے بڑھا ایک نیچرل پروسس لگے گا جب نیچرل پروسس لگے گا تو اللہ سٹک بھی زیادہ کرے گا کیونکہ آپ نیچرل آرہے ہیں چیزوں کو اگر آپ گیوے میں صرف یہ چیز ہی ایمولیٹ کر لیں سیلز کی اسی چیز نیچرل پروسس کو تو بھی اس کی سٹک کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو بات کی سمجھ آرہی ہے لوجک کی سمجھ آرہی ہے تو مجھے کوئی بتا دے کہ ہمیں سمجھ آرہی ہے اور اگر نہیں سمجھ آرہی تو بھی بتا دے کہ نہیں آرہی تو ہم نے بیسکلی جو لانچ سٹیٹیجی ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہی چیز ایمولیٹ کرنی ہوتی ہے بیسکلی ایمولیٹ کرنی کیسے ہوتی اب ہمیں کیونکہ کی ورڈ کے اوپر جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سپیسیفک نمبر آف سیل اس پٹیکلر کی ورڈ کے اوپر کتنی آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر میکسیم تھروٹل رکھ کے بس گیم چلائی ہوتی ہم نے جو ان نیچرل ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے برینڈ کے پیچھے اور data points بھی نہیں ہیں اور پہلے دن سے پچاس بھی سیل کرنا شروع کر دی تو ایمازون اتنا بچہ ہے پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو پول ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں تو ایمازون کو پتہ لگتا ہے ہاں بھئی یہ شانہ تھا بہت زیادہ اس نے آتے ہی ایسی کی چھلانگ لگا کے اوپر سیڑی پہ آت ہو گیا لیکن اس کے بعد کھڑے ہونے کی کہتے نہیں پھر ایمازون کیوں کرنے دیتا تو ایمازون اس لیے کرنے دیتا کہ ٹھیک کرتے رو بھائی ہمیں تو ڈالر مل رہے ہمارا کیا ہے جسے مرضی کر لو لیکن کیا ہم اس کے اندر ہم اپنا اقل استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہم اس کو نیچرلی لے سے ریویو اوپر ہنگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ٹاپ فائی میں وہاں سٹک کرنے کے لیے تو وہ آتے ہیں سیل سے جب سفیشنٹ سوشل پروف ہوتا ہے اگر آپ کی آفر اچھی ہے اور پروڈکٹ اچھ ہے پرائیس اچھی ہے تو آپ کو کچھ سپیشل کرنے ضرورت نہیں پڑے گی کوئی اندھے پیسے کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جن لوگوں نے لانچ کی ہوئی ہیں جو سیشن میں سن رہے ہیں یہ بات کہ سو فیصد درست ہے کیونکہ روز اس میں سے گزرتے ہیں روز اس وی وی آر کو ٹکا لگتا ہے نا وہ اسی وجہ سے لگتا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جب وہ پہنچ جاتے ہیں سیڑی کی اوپر پوشن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نیچے پاؤں کے کوئی سٹیپ نہیں ہوتا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو سکیں تو سٹیپ دینے کے لیے بار بار وہ ٹیمپریری وی وی آر وہ لگاتے ہیں وہ ایک بار لگتا ہے پھر وہ نیچے گر جاتا ہے پھر وہ گیو وی کو پلان اچھے طریقے سے کریں اس کو نیچرل وی میں پلان کریں اب وہ جو میں نے آج ایک کومنٹ کیا کہ آپ کی ایسا فار جو ہے نا یہ پرانی ہوگی ٹکنالوجی یہ پرانی ہوگئی کہ ذہن میں آتا ہوں اس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا سی پی آر تھا یہ ارلیمنٹ ہوگا پہلی بات یہ کوپنز کی بیس کے اوپر یہ بنا ہو ہے یہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ سی پرانی رینک ہے یہ نمبر آف کوپنز کی بیس کے اوپر انہوں نے بنایا ہے اس کا فل پرائس سیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے موسٹ جو آپ کی برینڈ انیلیٹکس میں ہے وہ سب سے آثنٹک ڈیٹا ہے سرچ سرچ کا نمبر آف سرچ کا اس میں میں نے آج کمنٹ کیا ہے کہ لاکھ سے اوپر کا ایس 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 کو انڈر ٹین ڈیز رینک کر جاتے ہیں چیز کو اور یہ نوملی ایس ایس جب مرزی کر دیکھیں گا وہ پتہ چل لے گا اور جیسے سف آر کم ہوتا جاتا ہے کام سے مراد ہے کہ بی ایس آر کی طرح یہ بھی کم ہوتا اچھا ہوتا ہے تو اگر ایک سف آر اس وقت ماسک کا ایفرز کریں تو ماسک کو رینک کرنا دنیا کا عذاب ترین کام ہے اس ٹائم تو اگر وہی دس لاکھ ہو تو آسان ترین کام ہے تو سف آر کی بیس کے اوپر آپ کو پتہ ہوتا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر ہر ہنڈرڈ تھاؤزنڈ کے لیے میٹریکس ایکس چینج ہوتے ہیں کہ آپ کتنے گیو وے کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا کی ورڈ ہے جس پچیس آر سف آر ہے تو ہر لاکھ سے نیچے جو دس آزار ہے نا اس کے اوپر ایک گیو وے کر لیں سیدھی سی بار سات آز فارمول آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ لاکھ ہے نا تو دس ٹھیک ہے اور یعنی دس اگر آپ کر رہے ایک مثال کی بات ہے تو نیچے کی طرف آئیں گے نا تو یہ بڑھیں گے دس کے لیے آز اگر فرض کریں لاکھ کے لیے دس کرتے ہیں تو نووے ہزار پہ یہ گیارہ ہو جائیں گے اسی ہزار پہ یہ بارہ ہو جائیں گے ستر آزار پہ چودہ ہو جائیں گے اس طرح یہ بڑھتا ہے یہ مختلف نیچے چیز کہ میں جنیرک بات کروں یعنی کہ اس نے نیچے کی طرف بڑھنا ہے ایک ایک گیووئے نے ہر دس آزار کے اوپر ایس ایسے کر کے یہ کام چلتا ہے اس سپیسیفک کی ویڈ کے مختلف سینیریو زور بھی ہیں جس میں کچھ جکاڑ آپ کیا لگا رہے ہیں ساتھ اس کے اگر پی پی سی ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اور بھی کم ہو جاتا ہے تو بھی 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 رینکنگ ویڈ پی سی اور پی سی 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 گیووے پی سی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپین پی پڑتا ہے ایک ہفتہ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہفتہ دیا کریں اس کو چھڑا ہی نہ کریں کبین کو کسی بھی کمپین اوٹو یا ایک ہفتہ دیں اپنے ریزالٹس دینے لیے تو کیا بہتر ہو جائے اس لیے آپ ہی کنورجن بھی بہتر ہو جائے گا کنورجن بہتر ہو جائے اگلے دن تین آ جائیں گی پھر پانچ آ جائیں گی جیسے آپ ہی کنورجن اس کیوئیڈ کے اوپر بہتر ہوتی جائے گی آپ کی مائلیج نیچرلی گروہ کرنا شروع کر دے گی ایڈ کی ایڈ رہنگ اپروو کرنا شروع گا تو نیچرل طریقے میں وہ جو ہے بیسی کلی اوپر جا رہا ہوگا کی ویڈ کنورجن کی میٹرکس میں اور جب وہ نیچرلی گروہ کر رہا ہوگا تو اے نائن کو ڈیٹا پوائنٹس مل رہے ہوں گے جب پوائنٹس اس کو مل رہے ہوں گے تو اس کے لحاظ سے آپ کو نیچرلی رہنگ کرتا ہے ویڈ پہلے اور پھر ایفیکٹ ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ وہ آپ کے ارگینک پہ بھی جاتا سیلز ویلوسٹی اور بی ایسر آر کے چیزیں اس طرح سے نیچرل لگتا ہے پہلے دن سے کہتے ہیں جہاں رات کو کوششن ہوتا ہے بھائی کتنے سی پی آرہے ہیں وہ چار سو سر چار سو اچھا صبح چالیس آرٹر لگا دو پچاس آرٹر سے شروع کر دو ایم سی جو چلو جی دے مار ساڑھے چالی چالیس آرٹر کھڑکا دی ایک سائیڈ پہ اگلے دن آیا اس نے چالیس لگا دو دوسری ایسی ناکام ہماری اکل ہے کہ ہم آرہ دن ایک جیسے آرٹر لیتے رہتے ہیں کس دن چالیس لے لی 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 پاگل سمجھا ہے اے آرڈر دی آرہ آج 49 کل 40 پھر 41 آج بھائی نیچرل ایلیمنٹ تو چھوڑے اس کے لیے کہ کوئی گروہ کرتا ہے گروہ کیسے کرتا ہے گروہ ہوتا ہے کہ پہلے دن کم اس سے اگلے دن زیادہ پھر اگلے دن زیادہ اے ایمپروف کر رہے ہوتے ہوتے آپ کی بہتر ہونی رینک اس طرح نہیں بڑھا جیسے بڑھنا چاہیے 35 کر دیتے ہیں وہ پچھلے کسر نکالتے ہیں اب وہ اے نائن کہتا ہے کہ مشین لرننگ موڈل ہی صحیح لیکن وہ اتنا گیا گزرا وہ بھی موڈل نہیں موڈل لہی سمجھ ہی سائنس چل گیا رہی ہے وہ اتنا بڑی کمپنی کو بلیون ڈالر کی سیل کر کے دے رہا ہے وہ ہی الاغ ریدم جو ہے اور آپ اس کو بھدو لگا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہا جی کیا سا مزیدار ہم نے دیکھے پاگل بنائے ایمازون کو ہم نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی ہم دیکھے رینک کر جب آپ اوپر پہنچ تو پتہ لگتا ہے ایمازون کہتا ہے آپ اتر ٹھیک ہے مجھے پیسے کھلاتے رو کرتے رو بیٹھے مجھے میری conversion ہو رہی ہے سٹے نہیں کرنے دوں گا یہاں پہ جیسی نیچے سے آپ کے سوشل پروف کم ہوتے ہیں جیسی آپ کی بازو کم ہوتی آپ giveaway کم کرتے چل نیچے چل نیچے پوش کرتا جیسے سامپوں والی نہیں ہوتی تھی گیم ایک لڈو کے اوپر یاد ہے آپ کسی وہ پہنچتے سامپ کا موہ ہوتا تھا پھر نیچے چلو جی پھر اگلے دن پھر give وی 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 پھر پھر سامپ کے مو پہنچ سامپ نے پھر آپ کو نیچے پھینک رہے اٹھا گئے ایسی ہوتا تھا نہیں بچوں کے ساتھ بڑی کھلی ہے تو مقصد کہنے یہ ہے کہ بات کو لوجکل ہی سمجھ خدا کے واسطے اپنے دماغ کو کھولیں اور چیزوں کو سمجھیں ہم ٹھیک ہم ایمیزون میں ہم بلکل اناڑی ہیں اناڑی سے مراد ہم جنرلی جب آتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بیسک لوجک کی چیزیں تو سمجھ آنی چاہیے ہمیں یار یہ بات تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ logic ہے یار کیا ہوتا کہ لانچ رینکنگ ہم سے ڈسکس نہ کریں ہم صرف ایک فلانے گروپ میں کریں اپنے سٹوڈنٹس کے یا کہیں اور نہیں کریں گے بھائی کیوں کیوں نہیں ہو کون سی اس کے اندر کوئی کیا کہنا چاہیے ایسا کوئی اس میں سٹیٹ سکریٹ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا پہلے سے یا کیا کہانی اس کی جو آپ لوجک نہیں سکھانا چاہتے بس کہتے جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے بس سوال نہیں کرنا اس کو ایسا نہیں ہوتا بھائی میرے سے لوگ سوال کرتے مجھے کہتے رزمان بھائی فلانا تھا آپ نے ایسا کر دیا میں جواب دیتا ہوں دیتا ہوں کیونکہ بھائی میں کسی بندے کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ کام کرو وہ کہتا کیوں کروں تو جب تک میں اس کو لوجک سے کنونس نہیں کروں تو وہ نہیں کرے گا اور اکل ماند اور عزی شعور آدمی کو کرنا بھی نہیں چاہیے حقیقت بھی یہ میں بھی ہوں تو میں بھی نہ کروں کیونکہ بھائی میں بچے بڑے کر لیا ہیں میرے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں تو کچھ میری اپنی سوچ بھی ہے مجھے ایک بندہ کہتا کہ جی نہیں کیونکہ تمہیں یہ کہہ دیا ہے تو تم بس یہ کرو تو میرے ذہن میں کوئی question ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا تو بندے کی ذہن میں questions تو آتے ہیں اب جیسے مذہب ہم ہمارے مذہب میں یہ منع ہے کہ یہ question کیا جائے یا اس پہ سوچا بھی جائے کہ اللہ کون ہے وہ کیا ذات ہے لیکن انسان ہے اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو question اس کے mind میں آتا ہے میرے بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ بچہ میرا پانچ سال کا وہ پوچھتا کہ بابا اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ کہا سے آئے ہیں چھوٹا پانچ سال کا بچہ ہے اس کے ذہن میں یہ question آتے ہیں تو ہم پچاس سال کے ہو جائیں چالیس سال کے ستر سال کے ہو جائیں question تو ہمارے mind میں بھی آتے ہیں نا لیکن کیا ہے کہ جو تمہیں کہا وہ خدا کی بات میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی بات میں یا نبی کی بات میں تو ہزاروں ڈالر کا پیسہ ہے ایک مثال کی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا میرا کلائنٹ اس نے مجھے کہا کہ رضوان زفر تم نے میرے سے پچاس ڈالر کا بجٹ مانگا اب مجھے پہلے تو یہ بتاؤ یہ پچاس ڈالر لگے گا کہاں اس منطق کے تحت تو مجھے اس کو جواب نہیں دینا چاہیے میں یہاں لگے گا اس کی لوجک یہ ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ نہیں لگائیں گے تو یہ نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا بندوں اس پلائنٹ کو اس پلائنٹ جو بھی کوششن آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جواب لوجیکل ہونے چاہیے جب وہ لوجیکل آنسرنگ آپ کی ہوتی ہے آپ جس مرضی پوزیشن پہ بیٹھے میں ہوں جونئر کو سمجھا رہے ہوں بگنر کو سمجھا رہے ہوں انٹرمیڈیٹ لیول کے بندے کو ایڈوانس لیول کے بندے کو آپ کو لوجیک سمجھانی چاہیے اب میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہوں نا کہ آج میں نے کو بتایا شام کو بیٹھا تھا میرے ساتھ رات کو دنر کے بعد تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ آئیس کریم کھاتے ہیں آئیس کریم سکوپ ہوتا ہے میں نے چلیں لکھیں آئیس کریم سکوپ ایمیزان کے ساتھ باہر میں اس نے لکھا آئیس کریم سکوپ میں نے سکوپ آئیس کریم سکوپ آپ نے دیکھ کی کس چیز کے بنے ہوتا اس نے کہا بابا سٹیل کی ہوتا ہے میں نے چلیں اس کے ساتھ لکھے آگے دیکھیں اس کے بعد کیا شو ہوتا ریزلٹ کے اوپر اس نے آئیس کریم سکوپ سٹینلیس سٹیل میں نے کہا اچھا یہ بھی لکھ ریزلٹ سامنے آگئی سامنے سامنے آگئی میں نے اس سرچ کرتے ہیں جب آپ کو کسی چیز تک پہنچنا ہوتا ہے تو ایمازون کے اوپر سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ورڈز میں ٹرانس لیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی انٹینٹ کو اپنے جو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ورڈز میں سرچ میں لکھ کے سمجھاتے ہیں امیزون کو کہ مجھے یہ چیزیں دکھاؤ جس میں یہ چیزیں ہوں یہ qualities ہوں تو اب اس بچے کو ایک دس سال کے بچے کو جب آپ کو لوجیکل چیز کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو کیا جو بندہ یہاں پہ جس نے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوا ہے جو امریکہ بیٹھا ہے یا یو 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 جرمنی میں دس سال سے بارہ سال سے جاب کر رہا ہے تو جب وہ میرے پاس ایزا کلائنٹ آتا ہے پیدا وہ میرے پاس پڑھو ایمیزون کا ایک کلائنٹ ہو اس کے بعد انویس مجھ لیکن اس کو آپ لوجکل چیزوں سمجھ جائیں کہ بھائی آپ کے پچاس ہر ڈالر میں سے تین ہزار ڈالر فارس کر لیتے ہم لگائیں گے آپ کی کمپنی بنانے میں آپ ٹریڈ مارک لینے میں آپ کی باقی جو ڈاکیمنٹ کرنے میں کو دس پندرہ آزار ہم لگائیں گے آپ کی پرڈاکٹ کو آرڈر کرنے میں پھر کچھ پیسے لگائیں گے ہم شپ کرنے میں کچھ پیسے ہم لگائیں گے اس کو رینک کرنے میں تو آپ چیزوں کو بریک داؤن کر کے پھر وہ پوچھتا کہ آپ نے یہ آرڈر نمبر آف یونٹ کیسے آپ نے کتنے آپ کی کتنی ہونی چاہیے وہ کوششن ہوتے ہیں آپ کو لوجیکلی جواب دینا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سینئر لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر بندے کو تو پتا نہیں ہوتے اب کیونکہ ہر بندے کو نہیں پتا وہ ایک انویسٹر تھا وہ میرے گروپ میں آ گیا اس نے مجھے آ کے کہ آپ نے پچاس ہزار ڈالر آپ لوگوں کرتے ہیں اس سے نیچے یو ایسے میں لانچ نہیں ہو سکتی تو چلیں مجھے بتائیں کی کیسے نہیں ہو سکتی میں آپ کے گروپ میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں آپ کا کلائنٹ ہوں یا میں نے آپ کے کورس کی فی بھری ہے تو مجھے بتائیں explain کریں تو کیا مجھے اسے explain کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ کیسے اور کیوں وہ پیسہ لگتا ہے وہ بے شک چٹ ان پڑا ہے وہ انویسٹر ہے اس کے باب پیسہ تھا لیکن اس کو یہ تو اس کا رائٹ ہے نا کہ وہ پیسہ لگا رہا رہا تو بس یہ logic اب ہر چیز کی logic کے اوپر اگر بیسک کے اوپر کام آپ اچھا کریں تو آپ کے لئے اس کو کامیاب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے اچھا اب ایک میں بات یہاں کرتا ہوں میں اس دن کہنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کہہ سکا میں آج کہہ دیتا ہوں جو وی اے ہوتے ہیں خدا کے واسطے میں نے اس دن کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اپنی چیزیں جو ہیں ان آرڈر کریں اگر آپ نے وی اے میں کیریئر بنانا اس کو اور آگے لے چیزوں کو چل رہے وہ کیا ہیں میں آپ کو بھی ایک منٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے بیسک ایلیمنٹ ہیں جن کو آپ آرڈ سے کام کرنا چاہیے جو بھی وی اے کی سرویس دے رہے اس میں جو پہلی چیز ہے نا وہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وی اے کی سرویس آفر کریں آپ ایک مثال لیتا ہوں میں آپ کو بڑی سمپل اور سادھا سی آپ کسی بھی کسی بھی اگر آپ سرویس لینے کسی بھی جاتے نا مثال کے طور پہ آپ نے کو ویڈ کا ٹیسٹ ہی کرانا ہے تو جب آپ جاتے ہیں تو ان کی ایک ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے وہ بندہ جو لیب اسسسٹنٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ جیسے وہ کہتا میں کو ویڈ کا ٹیسٹ کرانا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کہتے میرا نام رزوان زفر آپ کی عمر کتنی ہے آپ بتاتے میری 42 43 سال میری عمر ہے یہ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں ملتان سے آیا ہوں جی اسلام آیا آیا ہوں جی اچھا وہ کیا کر رہا کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے ایک پرفارما پرنٹ آؤٹ نکالتا ہے پرچی بناتا ہے اور پرچی بنا کے آگے اس کو ایک پروسس میں ڈالتا ہے ایسی ہوتا ہے نام یہ نام آپ کی چیزیں ہماری دے دو دے لائف کے اندر سے تو آپ اس کے ایک کلائنٹ ہوتے ہیں اس نے آپ سے ڈیٹا گیدرنگ کی آپ کا مقصد پوچھا اور پھر اس سے آگے آپ کو سرویس دینے کے لیے بیسک چیزیں پوری کرنے کے بعد اس نے سرویس دینے کے لیے آپ کو پروسس میں ڈالا ایک وی اے کے لیے یہی سینیریو ہوتا فائیور کے اوپر یا فری لانسر ڈالا کام کے اوپر تو جب آپ بد کرتے ہیں تو اس بندے نے product hunting کرانی ہے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کوششن کیا آتا ہے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کلائنٹ سے بھائی جن آپ نے product hunting کرانی ہے اچھا ویری نائس سرویس لینی اب آپ کو چاہیے ہوتی data gathering data gathering کیا ہوتی ہے آپ کس nature میں hunt کرانا چاہتے ہیں آپ کا budget کیا ہے price کتنی ہونی چاہیے کس nature کا product ہونا چاہیے یا جو بھی آپ کی matrix ہوتی ہیں hunting کی آپ نے سارا اس data gathering کرنی ہوتی ہے اس criteria criteria کیا جسے بولتے ہیں اب criteria collect کرنے کے لیے اگر آپ اسے chad کے اندر پوچھ رہے ہوں تو اس کا impression اچھا ہوگا یا آپ اس کو document بجھیں ٹھک کر کے chad میں attachment لگا کے جس کے اندر فارم بنا سادھا word کا کہ جی فیل کر کے مجھے questionnaire جو بنا واپس بہیٹ بتائیں مجھے اپنے ایمان سے بتائیں آپ نے اپنا time بھی بچایا آپ نے اس کا time بچا آپ have hazard question نہیں آپ نے اس سے کیے کہ جو یاد آیا پوچھ لیا جو نہیں آیا پوچھا کچھ چیزیں رہے بھی گئیں ایک pre set performer آپ نے رکھا تھا document بنایا تھا questionnaire بنا ہنٹ matrix کا وہ آپ نے client کو ٹھک کر کے forward کر دیا چیئٹ کے اندر upwork پہ کر دیا یا whatsapp پہ کر دیا جہاں بھی آپ کا دل گیا تو بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جو بھی service آپ بیچنا چاہ رہے ہوں اس کے data gathering documents documents بنائیں formats templates یہ ہونے چاہیے آپ individual ہوں آپ agency ہوں آپ team آف وہ ہوں یہ template بنے ہوئے ایک folder میں پڑے ہوں جیاز ہی client آپ کے پاس آئے اس کو ٹھک کر کے وہ document دے دیں یہ اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا اس کا impression بڑا شاندار ہوتا ہے یہ پوچھتا to the point without wasting your time right at the bull's eye آپ اس چیز اس کو message بھی پچھا لیتے ہیں اس data بھی gather کر لیتے ہیں آپ کا بھی کام آسان یہ ہے آپ کا number one جو مرضی دنیا کی آپ service بیچنے چلے جائیں fiver پہ fiver پہ کسی freelancing platform پہ facebook کے اوپر whatsapp کے اوپر group کے اوپر آپ کے پاس document ہونا چاہیے questionnaire ہونے چاہیے اچھا اگر آپ تھوڑا سا اس کو modernize کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پیسہ نہیں ہے تو google form سے کام لے لیں اس کو link بھیج دیں کہ اس سے database بھی بنتی رہے جو اندر ریکارڈ آپ کو save ہو جائے گا future میں accessible بھی ہوگا آپ کے لئے بھی کئی بھول جاتے ہیں کاغذ بھی سنبھال لیں نہیں پڑیں گے تھوڑا اور advance ہوتا ہونا چاہتے ہیں تھوڑا اور اچھا impression دینا چاہتے ہیں تو بھائی میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ خدا کے واسطے ایک پندرہ ڈالر میں ویب سائٹ بنتی ہے پندرہ ڈالر میں روسٹنگ سمیت اس پہ ایک ویب سائٹ بنائیں اس پہ صرف elementor کا ایک فارم ڈال دیں elementor سے وہ فارم بن جاتا ہے فیلز ڈال کے وہ جو اس کا فارم بلڈر ہوتا اسے آپ elementor کے اندر لگائیں اور اس کو ایک لنک دے دیں کہ سر کینڈلی اس فارم کو فل کر دیں کوئی نام کی ضرور نہیں کوئی لینا نہیں دینا نہیں وہ آپ کی ویب سائٹ بھی ساتھ چلی گئی پروفیشنل بھی ساتھ چلا گیا آپ کا فارم بھی چلا گیا ریکارڈ بھی موجود رہے گا آن لائن پریزنس بھی ہو گئی ہر لحاظ سے آپ کی چیزیں پوری ہو گئیں ہر سروس کا خدا کے واسطے ایک template بنالیں ایک فارم بنالیں ایک questionnaire بنالیں اور اس کو سامنے رکھیں اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ اسی میں اسی کے ثرو بات ریکارڈ ہوگا جب کلائنٹ کہیں پھرے گا بعد میں کہ نہیں میں نے یہ میٹریکس نہیں دی تھیں یہ ہمارے درمیان تیہ نہیں ہوا تھا یہ 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 لینک ہے یہ data ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا یہ لیں جی اب اس میں کوئی bone of contention رہے گی نہیں پیدا ہی نے کہے گی پہلے کہی بھی بات نہیں بھولیں گے تو خدارہ ذرا اس پہ تھوڑا سا time لگائیں جہاں ہنٹنگ کر رہے ہیں کچھ ڈالی کے پندرہ پندر منٹ لگا کے ایک ایک performa بنا لیں ہر چیز کا اور وہ اپنے لحاظ سے بنا لیں اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہ بھیجنے تے بھائی وہ نہ بھیجنے تے ویب سائٹ کا لنک performa بنا لیں بھائی document بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو جیسی وہ وہ وہاں سے document آپ کو فیل کر کے بھیجے آپ خود دو منٹ لگا کے گوگل فارم میں اینٹر کر لیں ریکارڈ اپنے client دیکھیں وہ آپ کا social proof ہے میرے اتنے number of clients آپ ایک screenshot کے اس کو share کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اتنے پہلے لوگوں کی product hunting کی ہیں میرے ویب سائٹ کے اندر پڑھا ہوئے اور social proof کی آپ کو بار کی ضرورت ہی نہیں بھائی کس گئی ایکسل کی شیٹ سے بہتر وہ ہوتا ہے سف screenshot لے اس کا بیج دیں گے دیکھیں میرا database ہے میری website کی اس کے اندر میں اتنے لوگوں کو پہلے service دی ہے کوئی اگر آپ سے آتے client مانگتے کہ میں کیوں hire کروں اس لیں سر اس لئے اتنے لوگوں کو سرویس آپ کو یہ چیزیں آپ کو خود سمجھ نہیں چاہیے تھوڑا systematic طریقے سے چلنا چاہیے عقل استعمال کرنی چاہیے logic پہ believe کرنا ایسے social proof وہاں ان جگہوں سے پیدا کریں جہاں سے normally لوگ نہیں سوچتے یہ آپ کا differentiation point ہے باقی سارے جتنے بھی لوگ بی services بیچ رہے تو سب سے پہلا جو میرا lesson ہے نا آپ کے بھی وہ یہ ہے میرے دوست میرے بھائی جتنے بھی یہاں پہ سن رہے مجھے جو یہ کی services دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو organize کریں ہر چیز کو question ہو آپ کے پاس پورا کیا کہنا چاہیے روڈ میپ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے شروع ہوں گے کہاں تک جائیں گے جس بھی نوڈ پہ آپ کا client enter ہو گا پر سورسنگ پہ enter ہو ہے اور listing optimization تک جاتا ہے تو اس میں جتنے templates involve ہیں وہ آپ اس کو ایک ساتھ بھیج دیں یا time to time بھیج دیں جب پیشلی node آپ complete ہو جائے تو اگلی چیز بھیج دیں اس طرح کوئی a to z ہے تو اے to z آپ کے پاس چیزیں ہونی پیشل فائمی چاہیے ہوتا ہے آپ کو many چیٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو رنکنگ کے درمیان آپ کو s10 چاہیے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ پرفارمی میں اس کو بھیجیں بنا کے ٹک کر کے اس کو ایک کلک میں بھیجیں کے سر اس کے آگے پیشل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندے کو پرسنلائز فیلنگ دیں اور بغیر ٹائم ویسٹ کی ہونی چاہیے چیزیں اور بھولیں گے بھولیں گے پاس پہلے سے ایک روڈ مائپ یہ ڈاکمینٹ بنا ہو آگا جو آپ اس کو فلوٹ کر دیں گے کہ یہ لیں بھائی یہ ہم 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 چل رہے ہے ایک کام اور خدا کے واسطے اپنے ذہن میں رکھیں کسی کے پکسل فائی میں کسی دوسرے بندے کا لنک جنرے نہ کریں یہ بہت امپورننٹ بات ہے ایک تو وہ نون ڈسکلوئیر اگریمنٹ جو آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان ہوتا ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے دوسرا وہ یہ سب سے بڑی بات ہے جب آپ ایک کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں اس طرح کام کریں گے تو وہ یہ سوچے کہ یہ اگر کسی کا میرے کسی کے پاس کر رہا ہے تو اس کی ایتھکس کیا ہیں اس کی بزنس ایتھکس کیا ہیں امر ذرا روڈ کیورڈ والا کوششن ذرا دوبارہ کائنڈلی کر دیں میرے ذہن سے نکل گیا کیا تھا کوششن اچھا تو آپ اپنی ایتھکس بزنس ایتھکس کے اوپر بھی کام کریں آپ نے تو نہیں پکس بھائی بھرنے آپ نے بھرنے اس نے بھرنے تو اس کو کہیں سر یہ ریکوائرمنٹ ہے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس کو کہیں یہ آپ کو دینی پڑیں گے کیوں فور کی لانچ ضرور کریں کیوں نہ کریں کیوں فور کی لانچ کرنے بھی بڑے طریقے ہیں لوجسٹکس کمپنیز کو یوز کریں کیوں نہیں کرتے آپ کیوں گھبراتے ہیں تھوڑی کسٹ بڑھ جائے گی تھوڑی حسل بڑھ جائے گی لیکن بلکل یوز کرنا چاہیے اس کو دنیا کے کام تو نہیں رک گئے امازون تو نہیں بند ہو جائے گا شپمنٹ پر کیاپ لگ گئی ہے مشکل ہے چیلنج ہے ایک پرولم آگیا اس کو سلوشن ڈون ہے میں ایک پوست اس کے اوپر ڈالی تھی چیزیں میں نے اس کے اندر آپ کو ڈسکس کی تھی کہ یہی یہ پوسیبلیٹیز ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی بیٹرمنٹ کر سکتے تو بلکل کریں ایک پوست میری پڑی چیزوں کو سلوشن نکالیں کیو فور لانچ ضرور کریں میں تو کہتا ہونی چاہیے اگر آپ نے ہر چیز کا بندبست کر لیا سٹاک بھی موجود ہے لسٹ بھی بنی ہو ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو ضرور کریں کیو فور لانچ کیوں نہ کریں تو وی ایز کے لیے میں یہ کلائنٹ کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اونس رہے میرے پار ٹائم نہیں ہوتا تو میرے کچھ کلائنٹ ہیں تو میں ان کو کلیر کٹ بتاتا ہوں کہ میں سوری میں منیج نہیں کر سکتا ہوں لیکن پھر اس کو جو میں ڈیڈلائن دیتا ہوں اگر ایک میں مس کر دیتا میرے یار دوست ہیں جو میرے کلائنٹ بھی ہیں اور یار دوست بھی ہیں وہ ان کی میربانی ہیں کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں مجھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے اور وہ نہیں ہوتا تو وہ چھپ کر جاتے گے کوئی بات نہیں خیال کر لیتے ہیں میرا کچھ نہیں ہوتا امیزون کو یار کچھ نہیں ہوتا امیزون اگر بات یہ ہے کہ ہم یہاں صرف امیزون تو نہیں سیکھ رہے ہم تو امیزون کو صرف ایک دسٹیبوشن چینل کے طور پر سیکھ رہے ہیں بڑی سیدھی اور سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤ میرا تو اوڈجیکٹیو یہ ہے اس کا برینڈ کھڑا کر رہا ہوں اور اس میں صرف دسٹیبوشن چینل ایک امیزون ہو باقی والمارٹ ہو ای بے ہو اور آپ کی اپنی ویب سائٹ ہو تو ہم تو امیزون کو ایک دسٹیبوشن چینل کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں میں پڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں پورا انڈیپ نالج آپ دے دوں گا لگن میری ایڈوائز آپ کو ہمیشہ یہ ہی رہے گی کہ اگر آپ میرے سے پرسنل ایڈوائز پہنگے تو اس کو ایس ایس چینل کے طور اوپر ایس کو بزنس پورا اس کے اوپر نہ کریں میری تو ایڈوائز اسامہ یہ ہے اور اس کے فیچر کو کچھ نہیں ہوتا روٹ کی ورڈ عمر یہ ہوتا ہے جو جنیرک کی ورڈ لے کے آپ ساچ کے جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ رولنگ پن جو ہے جس بیلن کہتے ہیں آپ کے گھر میں کچن میں یوز ہوتا ہوگا روٹی کا بیلن ہوتا روٹی وہ کرنے کا چپاتی کو اب وہ رولنگ پن جو ہے وہ ایک روٹ کی ورڈ ہے اب رولنگ پن وڈن یہ اس کا ایک موڈیفائر ہے وڈن جب سال لگتا ہے وڈن اس کا موڈیفائر ہے رولنگ پن موڈیفائر بنا کے رولنگ پن وڈن کر دیتا ہے اور اگر آپ اس کو کہیں کوئی اور کوئی اس کے اندر جیسے وہ آج کل آئی ہیں تو جیسے ہو گیا یا کلر کوئی سپیسیفائی کر دیں آپ اس میں یا سٹیل کا کر لیں کچھ بھی ہے تو روٹ وہ ہوتا ہے جو سیڈ کی ورڈ ہوتا ہے جس جو جنیرک نیم ہوتا پروڈکٹ کا اس کو ہم بیسی کلی روٹ کی ورڈ کہتے ہیں شوپی فائی ایڈ اور ایڈسی ایڈس یہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ ضرور کور کریں گے دونوں ایڈس کو کور کریں شوپی فائی کو بھی اور ایڈسی کو بھی نہیں ان کے پرنسپل ڈیفرنٹ ہیں والمارٹ کے ملتے جلتے ہیں ایڈسی بھی ڈیفرنٹ پرنسپل ہم والمارٹ کو جانا امیزون کے بات والمارٹ کو ٹچ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ والمارٹ نے اپنی ایف بی ایس شروع کر دی ہے شوپی فائی کے ساتھ مل کے اور ساتھ میں انہوں نے والمارٹ پلس شروع کر دیا ہے تو وہ ایک گروہ اور وہاں پہ بلکل کم ہے کمپیٹیشن بھی تو والمارٹ جو نے ایک بڑی اچھی بڑا اچھا سیلز چینل آگے ڈیویلپ ہونے والا ہے اس کو پیرے لگے گا پانس سات دس سال لیکن بہت اچھا ہے آپ کے لئے تو ہم والمارٹ کو جائنا eBay تو کسی وقت بھی کوئی rocket science نہیں بسی اس میں count health ہوتی ہے سب سے important باغی تو price کی game ساری 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 سب cover کریں گے نوما یا اچھ ساری ایک question کی آنسر میں ساری چیز ساری ساری کمنٹ کے اندر میں نہیں اس کو clear کر سکتا یہ methodological way methodological کیا ہوتا ہے methodology کو سامنے رکھ کے ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ سب کو touch کریں گے یہی اسی گروپ پہ touch کریں گے اور cover کریں گے ہم اس کے اندر یہ کوشش والمارٹ کا کچھ portion اس کے اندر ہے لیکن وہ اتنا comprehensive ابھی at this stage نہیں ہے لیکن ہم اس کو cover کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے ایٹسی بڑی اچھی marketplace ہے ویسے ایٹسی 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 جو ایٹسی کے بعض بھی کرونا کے دنوں میں کچھ ٹرینٹس دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی شاندار تھے لوگ بہت اچھی سیلنگ کر رہے تھے ایٹسی کے ایٹسی ایٹسی بہت اچھے بہت اچھے پیسے بنا رہے تھے چلیں میرا خیالت تین بج گئے اللہ حافظ کر لیں چھوٹے سیشن کی بات کرنی تھی بھائی ریسورس فل ہوں اصل میرا میسیج جو تھا وہ یہ تھا کہ ریسورس فل ہوں اور ریسورس فل ہونے کے لیے آپ صرف ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے یا فون چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے باقی آپ گروپس میں گز جائیں ان کے ڈاکرمنٹ پوچھیں آگے گروپس کے اوپر جو بھی گروپ اس میں پوچھیں کسی اور پر پوچھ لیں لن کریں ایف بی اے کی میٹرکس اچھی ہوتی ہیں جلدی رینک ہو جاتا عمر تو ایڈوائز بل یہ کہ ایف بی اے ہی کر رہے ہوں آگے تو یہ ہے جی آج کھا دیڑ گھنٹہ ہم نے اسی کام پہلے گھنٹہ پہلے اس سے بھی بولیں اپ ڈیڑ گھنٹے کا یہ بھی ہو گئے تو یہ ہے جی ساری معاملات تو میرے جی اصل میں میسیج آرہے تھے لوگوں کے جو جو بچارے گروپ میں لوگ ہیں ہم لائن کر رہے ہم کہتے ہیں ہم ہمارے پاس پوز بھی نہیں ہمارے پاس سیلر سینٹرل بھی نہیں ہے تو میں نے کہ ایک سیشن کر لیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سی ڈریکشن دیتے ہیں کہ کچھ کر لیں ہمارے پاس ابراہیم میں نے اس دن ایکسپلین کیا تھا کہ ایو کا پورٹل ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ باقی پورٹل ہیں ہم موڈیولر سٹکچر ہوگا اگلا موڈیول اس وقت تک انلاک نہیں ہوگا جب تک پچھلے قوز اور کیس تیڈی جو ریل ٹائم ایمیزان کیس تیڈی ہیں وہ اکلیر نہیں ہوگی اگلا موڈیول جو انلاک نہیں ہوگا اور وہ اس ہی مارکنگ ہوں گی اس کی بیس کی اگلا موڈیول کھلے گا پھر اگلا موڈیول کھلے گا پھر اگلا موڈیول اس طرح کر سارے موڈیول کھلیں گے اور اینڈ پھر سارٹیفیکیشن ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگا کہ 300 گھنٹے کی ویڈیو اکٹھی مل لیں دے مار ساڑھے چار کو اپنے ہفتے میں جا کبر کھلو با ٹھیک 200 ڈالر پورے ہوگئے یہ نہیں کریں گے گھر تک چھوڑ کریں گے آپ کو سارٹیفیکیشن پروپر طریقے سے کرائیں گے سیریز کیا ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں سمیر مجھے دوبارہ کر کوسٹن چودہ مار ناگست کے بات کرنا تھا اس کو فیصلہ نہیں آج آئے تھے لوگ کل دیکھیں شاید ہم اس کے ور کوئی فیصلہ کریں آؤٹ سورسی میں کالیٹی آف ورک یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے دیکھیں اس کے لئے سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے اچھ آم کہ آپ کو خود بھی کچھ نو ہاؤ ہو کہ کالیٹی کو چیک کہاں سے کرنا ہے مثال کے طور پہ آج ایک کسی نے گروپ کے کسی میمبر نے میرے ساتھ اپنی لسٹنگ شیئر کی اور کٹیگری لسٹنگ ریپورڈ میرے شیئر کی اور میں نے اس کو دس منٹ میں بتا دیا میرے خیال میں دیکھ یہ چیزیں اپروو ہونے والی ہیں وہ خود کیا اس نے کام جو بھی کیا تھا لیکن میں اس کو دس منٹ میں پانچ سات پوائنٹ بتا دیئے مختلف کٹیگری لسٹنگ ریپورٹ کے کولن سے کہ یہ اپروو کرنے کی ضرورت کام ہے کیا اور اس میں وہ کون سے چیک پوائنٹ ہیں جو آپ نے جن پر ٹیسٹر لگانا ہے جیسے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی سٹیک بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تھرمومیٹر ہوتا ہے وہ پوائنٹ پر لگا ہونا چاہیے جہاں سب سے زیادہ گوشت ہوتا ہے تھکنے سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پہ آپ تھرمومیٹر لگاتے ہیں کہ اندر تک آپ پتہ چلے کہ اندر تک وہ پک گیا ہے تو آپ کو کچھ چیک پوائنٹ بنانی پڑیں گی کالیٹی کو انشور کرنے کے لئے اور اسی طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے جسے جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوتی ہیں کہ ان کے باس کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کوئی ریپورٹ لے کے جاتے ہیں یا کوئی ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ وہ جب جیسی باس کے چیز جاتی ہے تو باس اس میں سے پریکٹیکلی ہینڈ آن کر گزرتے ہیں مثال کے طور بے ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کام پکڑاتے ہیں تو تقریبا 60 70 percent of the time پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہے کیا اور اس کو کیسے کرنا ہے اور اپنے کلائنٹ کو ایڈوکیٹ بھی ساتھ کرتا ہے کہ یہ چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے کام میں اس چیز کا خیال رکھ ہے اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کوئی پانچ لوگ جو ہے نا پانچ لوگ ہم پریولیج کے لئے ایڈ کریں گے اور یعنی کہ پچیس کر دیں گے اس کو اور وہ کس کریٹیری کے اوپر کریں گے یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا بڑی سیدھی اور سچی بات ہے وہ ہم پانچ پانچ لوگ یا جتنے بھی ہوں گے جب بھی جتنے بھی بیش لگے اس 25% ہم ساتھ انڈر پریولیج کو دیں گے انشاءاللہ فری آف کاسٹ اللہ ہمارے توفیق دے ہمیں کہ ہم اس کو پورا کر سکیں زوادے کو کوش ریکارڈنگ عمر اس میں سے کچھ پورشن جیسے ہوں گے جو کہ آویلیبل نہیں ہوں گے باقی سارے آویلیبل ہو جائیں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر لنڈ ڈیش کے درو وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جی آفیس کے اوپر چلیں میرے خیال میں تین بج گئے ہیں چلتے ہیں سوتے ہیں بہت سارے گپ شپ ہوگی آج میں نے بڑے کام کرنے ہیں اب میرے ٹیبل کے اور بڑے سٹاف نے چیزیں بیجیویں میں نے دیکھ نہیں تو آپ لوگ بھی جا کے ریسٹ کریں اور خدا کے واس سے اپنا بلا کریں اگر آپ نہیں کریں تو جو کر جائے گا اس کا بلا ہو جائے گا اور آپ رہ جائیں گے پیچھے تو بس یہ ہی کہنا چاہتا تھا اس کے سیشن میں سے اور اگر کوئی کسی کوئی چیز رہ گئی تو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں ہاں یہ بہت اچھا کوششن ہے منظر کے جی ہمیں پرائیس کیسے کرنا چاہیے سر سروسز کے اوپر دیکھیں میں آپ کو بڑا آنس ہی بات بتاتا ہوں کہ آپ پرائیس جو ہے نا وہ مارکٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا سروس آپ سل کر رہے ہیں اس کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرتے پرائیس کو یہ مارکٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے مارکٹ سے کیا مراد ہے اپ ورک یا فائیور یہ جو وہاں پہ جو لوگ پہلے سی سروس سے آپ پھر اپ سیلز کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ایسی جگہ سے سٹارٹ کریں جو پرائیس کمپیٹیٹیو ہو اور آپ اپ سیل کر سکیں اس کے اوپر اپ سیلنگ کے اوپر جو ہے نا ہم بزیر بات کریں گے یہ کیونکہ کافی بڑا سبجیکٹ ہے کہ سروس اس کی پرائیسنگ کیا ہونی چاہیے اور اس کو اپ سیل کیسے کرنا ہے یہ ہم کسی سیشن اور لگا لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اس کو میرے خیال میں سٹیڈی یا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے سی ٹائم میں ہو نہیں جاتا لیکن ایک میجر ایک پوائنٹ جو آپ کے جس ٹو آنسر یور کوششن کہ جو ایک سروس ہے اس کی جو پرائیس ہے ایک پروڈکٹ کی طرح امیزون پہ وہ مارکٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اس پرائیس بریکٹ سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے آرڈرز کم ہو جائیں بس گروپ کے اندر پڑی ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن یہ میں نئے بگنس جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں سیشن میں وہ اپنے پلے یہ باندھ لیں کہ امیزون کی افیشل اون افیشل گلوسری آف ٹامز جو ہے نا وہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بس پہلا میرا آپ کو ایک ہی تم بی ایڈ وائز ہے اس کو پڑھیں اس میں جو ٹامز آ رہی ہیں جو اس کے اندر ورڈ یوز ہو رہے ہیں اس کو سمجھیں ان کے پیچھے اگر آپ ان کے سوالوں کے جواب کو اگر ایک ٹام ہے اور اس کے پیچھے چیز کریں گے نا کلک تھرو ریٹ کیا ہوتا ہے تو اس کلک تھرو ریٹ میں پچاس چیزیں آگر نکلیں گی سمجھ نہیں کی آپ کے تو اگر آپ یہ گلا سوالوں 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 اٹھا لیں تو اس کے سارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلا سوالوں سوالوں اس کے اندر پورا امازون نکلتا ہے جو اپینڈیکس ہوتا یعنی انڈ میں جو انڈیکس ہوتا ہے کسی بھی کتاب کے جو ٹمز یوز ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کی ڈیفنیشن دی ہوتی ہیں تو اسی طرح امازون کی بھی گلاوسری ہے ایک انڈیکس ہے اس انڈیکس کے اندر جا کے آپ ٹمز پڑھ لو اس طرح ہم چلیں گے ڈیفنیشن جیلیشن 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 نے اتنے لمبی میری ساری یہ ڈیسکیشن سنی پرداشت کی تو انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی thank you very much